بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت لقمان حکیم کے آقا نے ان سے ایک مرتبہ کہا بکری زبح کر کے اس کے دو بہترین حصے میرے پاس لے آؤ انہوں نے بکری زبح کی اور اس کے دل اور زبان آقا کے پاس لے گئے آقا نے پھر حکم دیا ایک اور بکری زبح کر کے اس کے دو بہترین پکڑے میرے پاس لے آؤ انہوں نے بکری زبح کی اور اس مرتبہ بھی دل اور زبان اس کے پاس لے کر گئے آقا نے پوچھا میں نے بہترین حصے طلب کیے تو تم یہی لائے اور بترین طلب کیے تب بھی یہی لائے حضرت لقمان حکیم نے پرمایا میرے آقا دل اور زبان اچھے رہے تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں ہو سکتا اور اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے بتر کوئی عضو نہیں ہو سکتا یہ بہتر رہے تو بہترین ہے بتر ہو جائے تو بترین ہے